برطانی مارکیٹ ریسرچ کمپنی نے یوگیو انٹرنیشنل سروے نتائج چاری کیے ہیں کمپنی کی جانب سے کیے گئے سروے میں 38 ممالک کے 42 ہزار سے زائد لوگوں کی رائے کو شامل کیا گیا ہے دو ہزار اکی میں دنیا کے سب سے زیادہ سراہ گئے افراد کی فہرست میں پاکستان کے مجودہ وزیراعظم عمران خان اور نوبر انامیافتہ ملالا یوسف زی بھی مجود ہیں نفاقی وزیر تلاف واد چودری کا کہنا ہے کہ دواوں کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف فضول مہم بنا دی جاتی ہے کہ جی قیمت میں اضافہ ہو گیا اگر تین روپے قیمت ہے سات روپے ہو گئی تو کیا قیامت آگئی کابینہ اجلاس کے بعد ریفنگ دیتے ہوئے فواہ چودری کا کہنا تھا کہ اب تو ویسے بھی صحت کارٹ کے بعد دواوں کا مسئلہ ختم ہو گیا ہے دوا اور علاج ویسے بھی مفت ہیں تو اس میں کیا مسئلہ ہے خانے وال سے پنجاب اسمبلی کے حلقہ پی پی 206 میں پیپلز پارٹی کے کیمپ آفیس پر خملے اور گھر میں داخل ہونے کی عزامات پر نون لیگی رہنماوں کے خلاف مقدمات درج کر لیا گیا گزشتہ روز حلقہ پی پی 206 خانے وال میں پیپلز پارٹی کے امیدوار میرواسک کی رہائشگاہ پر خواتین کا رج دیکھ کر مسئلہ ملینون کے رہنماں اتا تارٹ کئی کارکنوں کے ہمراہ وہاں پہنچ گئے تھی اسلام آباد پولیس کے نئے انسپیکٹر جنرل آئی جی محمد احسن یونس نے اپنی پوری ٹیم ہی تبدیل کروا دی نئے ٹیم کے لیے ڈی آئی جی ایس ایس پی اور ایس پی عہدے کے یارہ افسران تبدیل کر دیے گئے جبکہ پنجاب سے نو افسران اسلام آباد تائنات کرا دیے گئے ہیں نیشنل کامانڈ اینڈ آپریشنگ کنٹرول انسی او سی نے تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تاتیلات جنری میں کرنے پر اتفاق کیا ہے تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تاتیلات کی حوالے سے انسی او سی کا اہم اجلاس اسلام آباد میں ہوا اجلاس میں تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تاتیلات جنری میں کرنے پر اتفاق کیا گیا کراچی کے علاقے منگو پیر سے شہریوں سے لوٹ مار کرنے والے جالی پولیس اہلکار کو گرفتار کر لیا گیا پولیس کے مطابق ملزم منگو پیر میں پولیس اہلکار کا روپ دھار کر شہریوں سے لوٹ مار کیا کرتا تھا جسے پولیس نے گرفتار کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا بہاولپور میں ڈکیتی کے دوران طالبہ سے اجتماعی زیادتی کرنے والے چار مجرموں کو سزائی موت سنا دی گئی ہے ڈکیتی کے دوران طالبہ سے اجتماعی زیادتی کے کیس کی سماعت میں ہوئی جس میں جرم ثابت ہونے پر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے چاروں مجرموں کو سزائی موت کا حکم سنایا کراچی کے مقامی عدالت نے شہر کو قتل کر کے لاش کے ٹکڑے کرنے والی ملزمہ کے جسمانی ریمان میں دو دن کی توسیح کر دی ٹوڈیشنل مجرموں نے جنوبی کی عدالت میں شہر کو قتل کر کے لاش کے ٹکڑے کرنے والی ملزمہ اسما کو پیش کیا گیا تفتیشی افسر نے ملزمہ اور مقتول کا نکاح نامہ عدالت میں پیش کرتے ہوئے بتایا جی اب روک کرتے ہیں ہیدراباد کا ہماری نمائندے امتیاز میر کی ریپورٹ کے مطابق خوکر کے پرانے محلے کا رہائشی سید محبت علی شاہ بخاری درگاہ متولی کی سیاسی و سماجی رہنماوں سمیت شکت آج بتاریخ پندرہ دسمبر دو ہزار اکیس بروز بودھ پندرہ جماعت الاول کو متولی سید محبت شاہ بخاری درگاہ کے متولی کو سیاسی و سماجی رہنما فقیر آفتاب احمد چنہ ایک نوجوان اماندار اور ایک محبتن شہری ساتھ سوشل ورکر غریبوں کا خدمتگار ہے موسیقی